بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی اندر راز چھپے ہوئے ہیں اور ایسے راز جس کو عام انسان کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا اس کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس کے اندر تک جائے یا پھر اس کی تہہ تک پہنچے جیسے بہت سارے اللہ کے ولیوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے زیادہ پاورفل نام ہے جو کہ اسم آزم میں شمار کیا جاتا ہے بہت سارے راویز کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہیں اللہ تعالیٰ کا اور یہ وہ اسم آزم ہے جس کو پڑھتے ہی بندے کو فوراں ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی فوراں اس کو کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اسم آزم یا مزلو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نام کے اندر برکات رکھی ہے اور یہ بندوں کے لیے ہی اتارے گئے ہیں تاکہ بندے اس کو پڑھ کر کے اس کو یاد کر کے اپنی ہر پریشانی کو اپنی ہر مصیبت کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں لیکن بہت سارے لوگ اس کے مطالق سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو اس کے مطالق پتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس پر بھی شرک کا نعرہ لگا دیتے کہ یہ کرنا تو شرک ہے جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے لیکن وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو شرک قرار دیتے یہ شرک کیسے ہو گیا اللہ کا نام اللہ پکارے تو شرک نہیں لیکن اللہ کا نام یا مزلو پکارے تو شرک ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں اور جو ماننے والا ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہر ناموں کے اندر صفت اور ہر ناموں میں برکت رکھی ہوئی ہے وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کہتا دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے نام کیے ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ بھی ہے یعنی اسمائے گرامی بھی ہے جس کو پڑھ گر کے بندہ اپنی مرادوں کو اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یا مزلو کہتے ہیں اور یہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا زیادہ جلالی ہے کہ اس کو کوئی حل کے دل کا بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا یعنی جو بندہ حل کے دل کا ہو اور کمزور دل کا ہو وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پڑھتے وقت میں ایسے مناظر ایسے منظر نظر آنے لگ جاتے ہیں جس کو کمزور دل کا بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا وہ یہ اسم آزم ہے لیکن اس سے منٹوں میں خواہشات پوری ہو جاتی ہے منٹوں میں تمنائے پوری ہو جاتی ہے اور ہر وہ چیز جس چیز کو آپ کو ضرورت ہے حتیٰ کہ اس کے ذریعے سے آپ دشمنوں کو دور کر سکتے ہو ہمیشہ کے لیے اور اس سے اس سے بڑی سے بڑی بیماری آپ جو بھی آپ کے اوپر آئی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں اپارا اس کو بھی ختم کر سکتے ہو اس سے آپ ہمیشہ کے لیے کرز کو ختم کر سکتے ہو اور دولت کو بے شمار دولت کو بھی حاصل کر سکتے ہو لیکن اس اسم آزم کا فائدہ تب ہی ملتا ہے جب اس پر فل وشواس ہم کرتے ہیں ہمارا پورا وشواس اور پورا دھیان اس اسم آزم کی طرف ہوتا ہے تب ہی جا کر کہ یہ اثر کرتا ہے اور رہی سوال چیزوں کو حاصل کرنے کی یا پھر روحانی دنیا کو دیکھنے کی یا پھر روحانی مخلوقات کو دیکھنے کی یا پھر ایسی چیزیں پانے کی جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو جیسے علم ہو گیا بہت سارا ایسا علم بھی آپ اس کے ذریعے سے پاس سکتے ہو جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے بلکہ بے شمار دولت کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہو لیکن پیسے سے مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کھل کا نقش سکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بہت ہی مفید نقش ہے اور یہ وہ نقش ہے جس کو اگر کوئی وندہ پاس رکھے اس کے پاس سے کبھی بھی پیسہ دولت ختم نہیں ہوتی کرز میں ڈوبا ہوا ہے وہ پاس رکھے اس کا کرز ادا ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ جڑ رہا ہے کوٹ کچیری کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی دشمنوں کے بیج گر گیا ہے یہ اگر اس کے پاس ہوگا تو دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے اور اگر اس کو پاس رکھ کے کسی کے سامنے جائے جائے وہ آپ کی بات مان جاتا ہے جس کی بھی سامنے آپ جاؤ گے اس کو اگر گھر میں رکھ دو گھر میں برکت ہوگی دکان میں رکھو دکان میں برکت ہوگی پاس رکھو پاس برکت ہوگی تو یہ بہت ہی مفید نقش ہے جو بندہ لینا چاہتا ہے تری ہنڈر نائنٹی نائن روپیز میں اس کو پرچیس کر سکتا ہے لے سکتا ہے اس کا حدیعہ تری ہنڈر نائنٹی نائن روپی ہے ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے وہ اسم آزم کے متعلق جس کو یا مزلو کہتے ہیں اور یہ اتنا برکت والا اسم آزم ہے جس کے ذریعے سے آپ دین اور دنیا دونوں جگہ پر ترقی حاصل کر سکتے ہو دنیا میں بھی ترقی اور دین میں بھی آپ کو ترقی ملے گی یہ وہ اسم آزم ہے جس کو پڑھ کر کے بڑے بڑے مسئلح حل ہو جاتے ہیں بہت سارے اللہ کے ولیوں کا بتایا گیا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھس جا اور اس کو آخر میں راستہ ہی رذر نہیں آتا نکلنے کا اس صورت میں اگر وہ اس اسم آزم کو سات سو بیس مرتبہ سیون ہنڈیڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی مرتبہ پڑھ لے اور پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی اگر فجر کی نماز کے بعد اتنی ہی مرتبہ سیم پڑھ لے اس کے جیب سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا رزق اس کے گھر سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ پڑھ لے گھر سے ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ کسی نے جادو یا پھر بندش کرا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر کوئی بندہ سات سو بیس مرتبہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دلی تمناوں کو پورا کر دے گا اور اگر کوئی بندہ روحانی طاقتوں کو روحانی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے یا پھر حاصل کرنا چاہتا ہے یا روحانی مخلوقات کو اپنے باز بلانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا ورد ڈیلی گیارہ سو مرتبہ پڑھے ڈیلی جو بیراز سے سٹارٹ کرے اور اس کو پڑھتا جائے عمل میں رکھنے کے لیے بھی پڑھے اور اس کو پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے روحانی مخلوق کو لاکر کھڑا کر دے گا وہ ایسی مخلوق ہوگی جو ہر کام میں اس کی مدد کرے گی ہر جگہ پر ہر پوائنٹ پر اس کی مدد کرے گی تو یہ اسمعظم بہت زیادہ خاص ہے اس کے نقش بھی ملتے ہیں وہ بھی اگر آپ لینا چاہو تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہو یا پھر اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے آپ اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ لی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو کمزور دل والے ہیں جس کو یہ ہے مطلب وہ روحانی جو عملیات ہوتے وہ نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ یہ تھوڑا بہت رسکی بھی ہو جاتا ہے ان کے لئے